صدر مائفل موزے سامین معذرت چاہتا ہوں کہ زہرانے سے پہلے ہم غالب کی شاعری پر گفتگو کر رہے ہیں میں اس لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ جٹلاگ میں ہوں اور میرے دماغ کی گھڑی میں اس وقت رات کے سالے تین بج رہے ہیں تو میں کوشش یہ کروں گا کہ حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش کیا جائے اگر آپ لوگ کچھ منٹ میرے ساتھ رہیں تو آپ فارسی کی شاعری اردو میں ہم پیش کریں گے اس شاعر کی جس کا ذکر ہوا ہے اردو کے چار بڑے شاعر میں کوئی پرچا اورچا نہیں پڑتا اس وجہ سے کہ دن رات میرا شغلی یہی ہے کہ میں اگرچہ کہ صحت کا طبیب ہوں لیکن عدب کا مریض ہوں جو لفظ یہاں سے کہوں گا مستند کہوں گا آپ اس کو حوالے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اور جس لفظ کے بارے میں مجھے شک ہوتا ہے میں اس کو پوڈیم سے نہیں دھوڑا تھا یہ میرے تمام اساتذہ تمام استاد اور تمام طالب علم جانتے ہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ اردو عدب کے چار بڑے شاعر ان چاروں کا ذکر اس جو عدبی اور سیاسی اردو کے اصلی تقاضوں کی یہ جو چار گھنٹوں کی جو بحث ہوئی ہے اس میں پیش ہوا ایک میر تخیمیر خدا سخن دوسرے مرزا غالب تیسرے میرانیس اور چوتے علامہ اقبال آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی اردو کی کانفرنس ہو ان شورا کے کلام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی تو آئیے اب اس شاعر کے بارے میں بات کرتے ہیں جو جس سے میر بھی رشتہ رکھتا ہے کیونکہ وہ میر کا قدردان ہے جس سے اقبال کا بھی رشتہ ہے کیونکہ اقبال اس کو اپنا مانوی استاد جانتا ہے جس سے انیس کا بھی رشتہ ہے کیونکہ انیس اس کو اپنا ہم اثر جان کر تعریف میں ربائی لکھتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش نہیں کیا ہم نے غالب کو دنیا میں پیش نہیں کیا چار مہینے پہلے جب میں نے دیر سال پہلے غالب انسٹیٹیوٹ کے کہنے پر غالب کے پورے فارسی کلام کو ترتیب اور تدوین دے کر دو سو صفحے کے مقدمے کے ساتھ شایع کیا اور اور جب اس کی ایک کعپی تہران پہنچی تو انہوں نے اس پورے اردو مقدمے کو فارسی میں کر کر اور اس کی جو تقریب وغیرہ کی اس میں یہی چیز کہی کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے آپ کے پاس اس سرزمینے گلو گلبل میں ایک ایسا بھی توتی ہے ایک ایسا بھی شاعر ہے جس نے ہماری زبان کی اس قدر قدر کی ہے یہ سچ ہے کہ غالب کے دو دیوان کو جگہ دی اور آج ہم جانتے ہیں کہ غالب کے دیوان اردو میں چوبیس سو اسی سے زیادہ اشار ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا سترہ سو بین نو اشار پانچ مرتبہ غالب کی زندگی میں شائع ہو چکے ہیں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ فارسی میں کیا تخی عابدی نے جو دو ہزار نو میں غالب کا تدوین کیا ہے کیا اس سے پہلے غالب کا فارسی کلیہ تدوین نہیں ہوئے صحیح ہوئے پانچ مرتبہ چھ مرتبہ غالب نے سب سے پہلے اٹھارہ سو اکتالیس میں اپنا فارسی دیوان شائع کیا لیکن اس میں صرف ساڑھے چھے ہزار اشار تھے جو آخری مرتبہ نائنٹین سکسٹی فائل میں تین جلدوں میں کلیہ کے غالب فارسی میں جو تدوین ہوا ہے اس میں نو ہزار اشار ہیں اور اب ہم نے جو تمام اشار کو جمع کر کر پیش کیا ہے اس میں گیارہ ہزار تین سو تینتیس اشار ہیں کیونکہ ہر ایک چھوٹا سبیشے بڑے شائعر کا بڑے موک کی ہر چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے آپ اس کے اشار سے لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ شراب کیا پیتے تھے شراب کا نام کیا تھا شراب کے دان کیا تھے لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ غالب نے ایک ایسا میراج نامہ لکھا ہے دو سو اکیاسی اشار میں کہ دنیا میں فارسی زبان میں پانچ میراج نامے مشہور ہیں جس میں نظامی کا ہو خسرو کا ہو اس میں آپ غالب کے اس میراج نامے کو جس میں دو سو اکیاسی اشار ہیں سرے فیرس رکھ سکتے ہیں میں نے اس پر چالیس صفحے میں اس پر گفتگو کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیوں فارسی عدب کا اگر سرتاج کوئی میراج نامہ ہے تو وہ غالب دہلوی کا میراج نامہ ہے جعوید نامہ جو اقبال کا ہے وہ بھی ایک تمثیلی نظم ہے جو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ایک میراج نامہ ہے جو لیکن غالب نے سو سال پہلے اقبال کا جو جعوید نامہ ہے وہ انیس سو تیتیس کی تباعت ہے اور اکتھارہ سو تیتیس میں پورے سو سال پہلے غالب نے دو سو اکیاسی اشار میں میراج نامہ جو کیا ہے آپ دیکھئے اس کے بارے میں کچھ الفاظ میں بیان کروں گا اس تمہید کے بعد میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میرے سامعین جن کا وقت بہت اہم ہے کیونکہ میں زیادہ فضول باتیں اس وجہ سے نہیں کرتا کہ دو ہی جملوں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں انیس سو تین میں اردو ترخی بوٹ بنا اور افسوس کی بات ہے آج دو ہزار دس میں ہم کو اردو تحفظ بوٹ کی ضرورت حاصل ہو رہی ہے یہ افسوس اس وجہ سے کہ ایسی ایسی خوبصورت زبان ایسی امدہ زبان جس نے تین سو سال کی اور میں تقریباً نو سو سال کا سفر ادا کیا ہے اس کو آج تحفظ کی ضرورت ہے اور آج ہم گوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بنیادی ضرورتوں کو اور اثری مسائل کو اردو کے وہ کیا جائے یہ لوگ خوش ہیں آپ کو دیکھ کر کہ آپ نے ایک ہزار لوگ بنگلور جیسے خوبصورت شہر میں جمع کر لیا دخی آبیدی نے سارے تین ہزار افراد کی اردو کانفرنس شہر تورنٹو میں کی ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سیاست کو عدب سے زیادہ قریب نہ کریں تو اردو عدب کو بہت فائدہ ہوگا اردو عدب کو سیاست سے دور رکھنے میں ہمارا فائدہ ہے ابھی آپ نے ایک بہت اندہ مزاہیہ خاکہ ہمارے معروف شاعر اور مزاہ نگار اور کالم نگار جناب اطاولہ قاسمی صاحب سے شنا اور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں غالب وہ بھی آپ کے ایک مزاہ ہے اس کو حالی نے کہا ہے کہ غالب ایک حیوان زریف تھے میں معذرت کے ساتھ حالی سے کہوں گا کہ یہ خود غالب نے کہا ہے شاعرم منشیم ذریف و شریف میں شاعر ہوں میں تبیر ہوں میں ذریف ہوں ذرافت اور وہی چیزوں کو میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا مجھے معلوم ہے کہ لنچ درمیان میں ہے لیکن کچھ بہت مختصر بہت مختصر اور اس وجہ سے کہ آخر بڑے یہ فنکار جو ہیں ان کی تخلیقات چیلنج ہوتی ہیں در حقیقت بڑی شاعری پیغمبری بھی ہے اور بڑی شاعری جادو گریبی ہے اور جادو کو سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل ہے آپ نے دیکھا کہ غالب جیسا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا فارسی دیوان اصل دیوان ہے میری خوت تخیل میرے کہنے کا انداز میری فکر کی وصر میرے وہ ویجن اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میرے فارسی کلام میں دیکھو ہم تو اردو کلام ہی پڑھ کر بے خود ہیں کہ یہ غالب کس طرح سے کس گفتگو کو کس طرح سے بنتی نہیں ہے وعدہ و ساغر کہے بغیر تصوف کے مسائر ہوں کہ تجربات ہوں کہ مشاہدات ہوں کہ تحورات ہوں کہ تصورات ہوں کہ تنخیدات ہوں یہ تمام چیزیں غالب کی شاعری میں اس خطر ہے کہ اس دس پندرہ منٹ میں یہ حقیر آپ کے سامنے جو ایک معاملی سا طالبین میں پیش نہیں کر سکتا لیکن سچ یہ ہے کہ اگر دریا کا خوشگوار پانی پورا کشید نہ کیا جا سکے تو اتنا تو پیا جائے کہ کم از کم آپ کی تشنگی رفع ہو سکے اسی کوشش میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غالب نے کہا تھا کہ ہنچمان شاعر و سوفی و نجومی و حکیم نیز دردر خلم مدعی و نکتہ گوا یعنی مجھ جیسا کوئی شاعر مجھ جیسا کوئی سوفی مجھ جیسا کوئی فلسفر مجھ جیسا کوئی نجومی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کا مدعی کون ہے اس کا مدعی میرا خلم ہے اور اس کا گوا وہ نکتہ ہے جو میں نے تحریر پر لکھا ہے شاعر و منشیم ذریف و شریف این اضافات چند رامی رام یہ چند صرف چیزیں ہیں جن کو میں پیش کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب نے جہاں پر جہاں پر اپنے اس فارسی کلام کی گفتگو کی ہے فارسی سے عوام تو کیا خواج بھی آپ کے بے بہرا ہیں معذرت چاہتے ہیں غالب کہتے ہیں کہ سینہ صافم قلندرم مستم راز خدرہ نہا نمی خواہم میں ایک صاف سینے کا یعنی ایک درخشاں سینہ جس میں محبت ہے اور اسی طرح کا ایک قلندر ہوں اور مست رہتا ہوں اسی میں یہ راز خدرہ نہا نمی خواہم میں نہیں چاہتا کہ تمام راز اور رموس میرے سینے میں رہ جائیں اور میں اسے اپنے خبر میں لے جاؤں اور ایک جگہ کہتے ہیں یعنی غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس شریعت سخن کی کا کوئی دین ہوگا اور اس دین کا کوئی صحیفہ ہوگا تو وہ میرا دیوان ہوگا تو غالب یہ باتیں جو کر رہے ہیں اس میں تعلی نہیں ہے یہ غالب ایسا شاعر ہے کہ جس کو آپ فارسی کے امدہ ترین شاعروں کی صف میں رکھ سکتے ہیں گیارہ ہزار تین سو سنتیس متبوعہ شعر اس وقت آپ کے سامنے غالب کے موجود ہیں اور ہم نے جو کام کیا ہے جو یوں کہتے ہیں کہ تیر مارا ہے تو غالب کی کچھ فارسی غزلوں پر اور غالب کی دو تین مسلمیاں جس میں چراغ دیر ہے اس پر ہم نے بہت سے صفہ سیاہ کیے ہیں لیکن غالب کو پوری طریقے سے غالب کا جو ویجن ہے غالب کی جو غصت ہے غالب کی جو تفکر ہے غالب کا جو تخشص ہے غالب کی جو کاملا تخیل کی گہرائی ہے اس سے کبھی اپنے آپ کو منسلک نہیں کیا ہے دیکھئے غالب نے ایک بار کہا تھا غالب بدخسمت اس طریقے سے تھے کہ جو دور ان کو ملا وہ دور ان کا شناسہ نہیں تھا غالب اس کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ ایک خطہ آپ کی خدمت میں اس وجہ سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس خطہ کے اس میں غالب نے کوشش یہ کی ہے کہ بھئی صحیح ہے میرے جو اصحاب ہیں جب ہم اصر شوراں ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اے کے راندی سخن از نکتہ سرایان اجم چھے بما منت بسیار نہیں از کمشون ہندرا خوش نفسانند سخن ور کے باوت یاد در خلوطشون مشک فشاں از دمشون مومنوں نیروں سہبائی و علوی ونگا حسرتی اشرف و آزور دا باوت آزمشون غالب سوخت جان گرچے نریزت و شمار حس در بز میں سخن ہم نفس و ہم دمشون کہتے ہیں کہ میرے جو یہ دوست ہیں جن کے نام مومن اور سہبہ اور سہبائی اور آپ کے علوی اور نیر بغیرہ یہ ہیں ان کے ساتھ غالب بھی ایک چھوٹا سا شاعر ہے یعنی غالب کی قصر نفسی دیکھئے کہ غالب کا مخام جو فیضی کے ساتھ ہے غالب کا مخام جو عرفی کے ساتھ ہے غالب کی جو منزلت ہے وہ ظہوری کے ساتھ ہے غالب کا جو مخام شیریت ہے وہ درجہ اول فارسی شورہ کے ساتھ ہے غالب ان معاملی شورہ کے ساتھ اپنا اپنا طریقہ کار یہ بتاتے ہیں کہ میں بھی ان کے زمانے کا ایک چھوٹا سا شاعر ہوں لیکن حالی نے اس طرف گفتگو کی ہے کیونکہ مجھے بہت جلد ہی آپ کی جو ہے زحمت کو تمام کرنا ہے حالی کہتے ہیں خسیو سائبو اسیر و کلیم لوگ جو چاہے ان کو تھیرائیں ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ہی عدب مو نہ اب یہ کھلوائیں غالب نکتدہ سے کیا نسبت خاک کو آسمان سے کیا نسبت یہ غالب کی کسر نسبی تھی کہ کسر نفسی ہے غالب کی کہ غالب ان شورہ سے اپنے آپ کو ملا رہا ہے ورنہ غالب کا مخام تو ہم جانتے ہیں کہ اگر خسرو کے بعد پورے برے سغیرہ ہن میں میں بے دل کی گفتگو اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں اس وقت وقت نہیں ہے عبدالخادر بیدل کے بارے میں بات چیت کروں لیکن ایک طالبین ان کی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تین بڑے شاعر ہمارے اردو زبان فارسی زبان کے اس سرزمین کے یعنی خسرو ہوں امیر خسرو ہوں کہ عبدالخادر بیدل ہوں یا عصداللہ خان غالب ہوں ان کے ٹکر کا کوئی اور چیز نہیں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نازم ہروی نے یہ جو کلاسیک فارسی شاعر ہیں ان کے لیے ایک شجرہ نصب کیا تھا وہ کیا تھا کہ شنیدم کے دردور گاہے کوہن شدے انصری شاہ بے سخ یعنی فارسی میں پہلے انصری تھے انصری کی جگہ فردوسی آئے فردوسی کی جگہ خاخانی آئے اور خاخانی کے بعد نظامی آئے اور نظامی کے بعد سادھی آئے چوہ اورنگ سادھی فروشت ذکار تاتار اس کے بعد خسرو آئے ذے خسرو چونوبت با جامی رسید ذے جامی سخندرہ تمامی رسید یعنی ناظیم حروی نے کلاسیکل فارسی شاعری کو لا کر عبد الرحمان جامی پر ختم کر کر یہ کہا کہ جامی کے بعد فارسی شاعری کلاسیک ختم ہو چکی لیکن غالب نے اضافہ کیا شیئر غالب کہتے ہیں ذے جامی با عرفی و طالب رسید ذے عرفی وہ طالب و غالب رسید یعنی کلاسیک شاعری فارسی کی عبد الرحمان جامی پر ختم نہیں ہوئی جامی سے گئی ہے عرفی پر عرفی سے آئی ہے طالب پر طالب سے پھر غالب تک آئی ہے اور غالب پر جا کر یہ کلاسیکل فارسی کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ پر برخرار رہی ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غالب کا جو جھگڑا تھا فارسی کی شاعری میں وہ یہ تھا کہ غالب جو برے سغیر کے جو نقاط تھے شورہ تھے ان کو سند نہیں مانتے تھے یعنی فارسی زبان کی سند غالب نے صرف ان زمانے کے جو ایرانیو الاصل شاعر تھے ان کو خرار دی ہے غالب کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ختیل لکھنوی سے ان کی بڑی بحث چلی تھی کہتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی شورہ ہیں یہ انڈین اوریجن ہیں ان کی زبان مادری زبان ایرانی نہیں ہے ان کی مادری زبان فارسی نہیں ہے یہ تورانی لہجہ ہے اس لحاظ سے ہم کو چاہیے کہ اگر تنخید لیں تو ہم کو چاہیے کہ ان سے لیں اس کے بعد سے فوراں کہتے ہیں میں تخلیب نہیں کرتا زلے بردار زلے کہتے ہیں دستخان پر جو ٹکڑے رہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ان کے دستخانوں کے ٹکڑے نہیں کھاتا مان ہمائم میں ہمائم ہوں مگس چرابا شم میں مکھی بن کر کیوں زندگی کروں تو بس آپ کی جو ہے زہمت میں بس چار یا پانچ منٹ میں آپ کی زہمت تمام کر رہا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ مخام غالب کو تائین کرنے کے لیے تقریباً پیتالیس منٹ کی گفتگو لازمی ہے میں تو اشاروں میں بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اہل علم اور اہل سخن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں غالب نے چیلنج کیا ہے بیا ورید گرینجہ بوز زبان دانی لے کر آو کسی کے سامنے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں زبان جانتا ہوں بیا ورید گرینجہ بوز زبان دانی غریب شہر سخن ہائے گفتنی دارد میں غریب شہر ہوں لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں تو کہ اے مہوے سخنے گسترانے پیشنی تو جو اتنا لہک لہک کر اپنے گزرے ہوئے شورہ فارسی کی بات کر رہا ہے مباش منکر غالب مباش منکر غالب تمہاری زندگی میں تمہارے زمانے میں غالب زندہ ہو رہا ہے لکھتا ہے قیفیت عرفی طلب استینت غالب اگر عرفی شیرازی کی قیفیت کو شیروں میں ڈھالنا ہے اور سمجھنا ہے تو اس کو تم کو چاہیے کہ غالب سے حاصل کرے جامے دیگران بادہ شیراز نہ دارد دوسروں کی شاعری میں کسی طریقے سے شراب شیراز نہیں ملے گی کسی طریقے سے عرفی کی جو شیریت ہے دوسری شاعری میں نہیں ملے گی جواب خاجہ نظیری نبی شتام غالب اے غالب تو نے خاجہ نظیری کا جواب لکھا ہے خطا نمودم و چشم آفری دارم میں نے اگرچہ کہ بزرگوں کا جواب لکھ کر خطا کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ارزش کو سمجھنے کے لئے ضروری یہ ہے کہ مسینج شوکت عرفی کے بود شیرازی اس کو کہتے تھے کہ وہ بڑا شاعر ہے اور غالب کی شاعری کا جو ہے یہ لوگ سکہ نہیں مان رہے تھے تو غالب کہتے ہیں مسینج شوکت عرفی کے بود شیرازی دیکھو عرفی کی جو ہے شوکت اور اس کی حیثیت کو اوپر مت لے جاؤ یہ کہہ کہہ کہ وہ شیرازی تھا مشوہ اسیر زلالی کے بود خونساری یا زلالی کے اسیر اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ ایران خونسا سے تعلق رکھتا تھا بس سومنات خیالم درائی تابینی میرے سومناتی خیالوں کی دنیا میں تو آ جاؤ بس سومنات خیالم درائی تابینی روان خروض بھرو دو شاہ زنناری کہ اگرچہ کہ میری میرے بدن پر زنناری دورہ ہے لیکن میرے دماغ میں وہ تحولات ہیں وہ تشفقات ہیں وہ ویجن ہے وہ وسط فکری ہے اس کو غالب نے اس کا نام کہا ہے سومنات خیالم یعنی ہند کی زمین سے اس کو اٹیچ کر کر اسی لئے پروفیسر حسن حائری نے جو خسائد دبیر کو پخت شائع کیا اس کا نام ہی رکھا آپ کے سومنات خیالم تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ غالب نے اپنے آپ کو شائرے کیا کہا ضریف دو شیر آپ کے جو ہے کہتا ہوں کہ اردو زبان میں یہ بوسے کا جو مضمون ہے یہ بڑا گھسا گھسا پیٹا مضمون ہے اردو زبان کا میں کہہ رہا ہوں فارسی زبان کا بھی یہی حال ہے فارسی زبان کا بھی یہی حال ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان آؤ غالب نے بھی میں نے اپنے مختمے میں کیا کیا ہے غالب کے فارسی کے کمس کوئی بیس پچیس شیر جو بوسے سے تعلق رکھتے ہیں اس کا ایک پورا چاپٹر بنا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس گھسے پٹے مضمون میں غالب دیکھئے کس طریقے سے نیا مضمون تو غالب کا ایک شیر ہے میں ذہن سے پڑھ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ نیم لبش انگبی نیم یش تبرزد میرے معشوق کا آدھا ہونٹ شہد سے بنا ہوا میرے معشوق کا نیم لبش انگبی اس کا آدھا ہونٹ شہد سے بنا ہوا نیم یا تبرزد اور نیم جو لب ہے اس کا وہ تبرزد ہے یہاں پر بعض مترجموں نے یہ کہا ہے کہ میرے معشوق کا آدھا لب تبرزد ہے تبر کی طرح سے گردن مارتا ہے نہیں غلط ہے دیکھئے اس زمانے میں شکر جو ہوتی تھی پانچ خسم کی ایک تو شکر ایک مصری ایک نبار اور ایک ہوتی تھی آپ کے بتاشا اور ایک ہوتی تھی تبرزد یہ پیلی خسم کی سب سے میٹھی مصری ہوتی تھی جس کو چھوٹی چھوٹی تبر سے مار کر چائی کے ساتھ پیتے تھے تو اس کا نام تھا تبرزد تو غالب یہ کہہ رہا ہے میرے معشوق کا آدھا لب شہد ہے اور میرے معشوق کا آدھا لب وہ پیلی مصری ہے جو بہت میٹھی ہوتی ہے اب آپ دیکھئے مضمور کہاں سے اٹھایا ہے کہ جو مکھی شہد پر بیٹھتی ہے وہ مزہ تو اٹھاتی ہے لیکن وہ اس کا آخری مزہ ہوتا اس وجہ سے کہ شہد اس کے بالوں پر میں پھیل جاتا ہے اور پھر وہ انہیں نہیں پاتی لیکن جو مکھی مصری پر بیٹھتی ہے وہ مزہ بھی لیتی ہے اور اڑ بھی جاتی ہے اب غالب کہتا ہے نیم لبش انگبی نیم یا تبرزد من با وفا مردام رقیبم درزد میں اس حصے پر بیٹھ گیا جو شہد کا تھا وفا کر کر اور میرا جو رقیب تھا وہ مزہ بھی لیا اور اڑ گیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرانا مضمون بوسے کا لیکن جب غالب کی خلم کے نیچے آتا ہے تو اس میں غالب ایک قسم کی ذرافت پھر دیتے ہیں نیم لبش انگبی نیم یا تبرزد من با وفا مردام رقیبم درزد تو غالب کی شاعری کو سمجھنے کے لیے غیر اب کے اس کو کوشش یہ کیجئے کہ آج ہمارے پاس اویلیبل ہے صرف غالب کے اس چیز کو پندے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ غالب میں کو آپ جتنا بھی پڑھیں گے میں ایک آر کیوز میں پڑھ رہا تھا کہ آئی ایس کے اگزام میں ایک بریٹیش آرز نے نائنٹین تھیٹی ٹو میں ہیدراباد کے اگزام میں کسی جس شخص سے پوچھا تھا ایک شیر غالب کا دے کر کہا تھا اس شیر کے معنی کیا ہیں تو اس زمانے میں یعنی انگریزوں کے دور میں جب کسی آئی ایس آفیسر کا انٹرویو لیا جاتا کہ وہ سوٹیبل ہے یا نہیں تو اس کو غالب کے شیر کی تشریح کرنے کی جو ہے کہتا ہے ہم کو تو پویٹری سمجھ میں ہی نہیں آتی یعنی پویٹری کو ایک بہت معمولی چیز بتائی جاتی ہے نہیں انسان کی جو اپچ ہے انسان کی جو فکری آپ کی وسط ہے انسان کا جو ویشن ہے انسان کی جو گیرائی اور گہرائی ہے انسان کا جو تفکر اور تخیل ہے وہ سوک جو چیز ہے وہ اولا تھرین آپ کے جو ہے منصب ہے تو غالب کی اب یہ جو غالب کا جو مشہور اردو شیر ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکو میں تو غالب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ غالب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی رہبر کے ساتھ نہیں چل رہا ہے کہنے میں تو شیر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ غالب ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے ساتھ چل رہا ہے غالب یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک شخص جو میرے ساتھ چل رہا ہے وہ تھوڑی دیر میرے ساتھ چل رہا ہے اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یعنی رفتار جو غالب کی ہے سب سے آگے ہے پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکو میں راہ بر اس کو کہتے ہیں جو راہ پر رہتا ہے رہنما انگلی سے اشارہ کر کے غالب نے کہتا ہے پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکو میں یعنی کوئی بھی میری سرد تک میری رفتار تک نہیں پہنچ سکتا اسی وجہ سے تو کہا کہ ہائے کہاں کہ نہیں آپ کے ایک ہی ہائے کہاں تمالنا کا دوسرا خدم ہم نے دشت امکان کو ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا جس شخص کی سرد ایسی ہو کہ دشت امکان کو ایک ہی خدم میں حاصل کر لے اس کی صورت اس کی رفتار اس کی گفتار کی جوہتنزی کیا جا سکے بہت بس آپ کی زحمت میں اپنے جٹ لاغ میں اس محصر کو اس یہاں تک پہنچا دیا اس وجہ سے کہ یہ غالب خستہ کی بات ہے یہ مرزان نوشہ کی بات ہے اس کے فارسی کلام کو پڑھئے اس سے لذت اٹھائیے اور اس حسن یوسف کو ہر لائنگویج میں ہو سکے ٹرانسفر کر کر بازار مصر میں پیش کیے آپ کی حسن سماعت کا میں ممنون شکریہ بہت بہت شکریہ